کسان بھائیوں نمسکار آپ سبھی کا سواگت دیں ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سویہ بین کی کھیتی کیسے کریں گرمیوں کے دنوں میں سویہ بین کا ادھگت پادن کیسے لے ہوئے سویہ بین کی ایٹو جیر جانکاری کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھنا دوستو اگر سویہ بین کی فصل کے بارے میں بات کریں تو یہاں کھریب اور جائے دونوں کے موسم میں لگائی جاتی ہیں یہاں یہ ایک لاپ دائک فصلیں جو کی اچھا ریٹن اتپادن دیتی ہے تیل کے علاوہ اس کا افیوگ خادی پرداتوں میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا افیوگ پروٹین اور آٹا اور پسو آر میں اس کا افیوگ کیا جاتا ہے اب سویہ بین کے اتحاز کی بات کریں تو سب سے پہلے سویہ بین کی اوپتر دکسر پورو ایسیا میں ہوئی تھی سب سے پہلے اس کی کہتے چننی کسانوں نے کیارہ سو اسری پورو میں کرنا کیا تھا پہلی یسوشوی ستابدی کے لگ بگ جاپان اور انیہ دیس اس کی کھیتے کرنے لگے تھے سن اٹھا سو ستر میں کے بعد یہ کسانوں کی لوگ پیلے ہونے لگی اور بھارت میں اس کی کھیتے انیس سو تریسر میں ہوئی تھی اب بات کریں سویہ بین کی کھیتے میں ہمارا پہلا بندو آتا ہے جلوائیو و مٹی سویہ بین ایک گرم جلوائیو میں ہونے والی فسلیں بھارت میں یا خریب کے سجن میں لگے جاتی ہیں یا ریتلی تطہ ہلکی مٹی کو چھوٹ کر سبی برکار کی مٹی میں ہوتی ہیں لیکن اچھے جل نکاسی والی مٹی یا دومن مٹی میں اچھی ہوتی ہیں اب بات کریں سویہ بین کی کھیتے کے لیے بھومی کی تیاری تو پہلا پلاو چلانا بھومی کو اچھی طرح سے پلاو کرنا چاہیے جس سے کہ بھومی میں اپس دے ہانیکارک کی ٹانو ختم ہو جائے اس سے پورانی فسلوں کی جڑے بھی ٹوڑ جاتی ہیں جس سے کہ مٹی بربوری ہو جاتی ہیں پلاو چلانے کے بعد اسے ایک مہنے کے لیے دھوب لنگنے دے ہوئے کلٹیویٹر چلانا پلاو کرنے کے بعد مٹی کے بیڑ بڑے ڈیلے راتے جسے کلٹیویٹر کی مدد سے مٹی کو بھارک ہوتا ہے اور بھومی سمتل ہوتی ہیں اس کے بعد روٹا بیٹر چلانا بھومی کے پہلے ایک بار روٹا بیٹر چلانا چاہیے جس سے کہ مٹی مہین ہو جائے اور خیاد میں بچے ہوئے افسیس ختم ہو جائے جس سے کہ بھومی کرنے میں آسان ہی ہو اب بات کریں بیچ کا چناؤ یعنی بیچ کی انت ویرائٹیا بیچ کی انت ویرائٹیا وی ایل سویا ٹو وی ایل سویا سیتالیس پوسہ سولہ ہرہ سویا پالم سویا پنجاب ون پی ایس بارہ اکتالیس پی ایس دس اکانو پی ایس تیرہ سیتالی سلہ جیٹ وی ایلیس کنساٹ وی ایلیس تیرہ سر ادھی ویرائٹیا سویا بین کی ہیں اب بات کریں سویا بین کی بوئی سویا بین کی بوئی جھون اور جلوئی مہینے کے پہلے سپتہ میں ہو جاتی ہیں اگر میٹی میں نمی میٹی میں دس سینٹی میٹر تک نمی ہونا بہت جروری ہوتا ہے بوئی کی ویدی سویا بین کی اس ڈریل سے بوئی کرنا چاہے پرتی اکڑ پچیس سے تیس کلو بیچ در رکھنا چاہے پنگتیوں کی دوری کی بات کریں تو دو پنگتیوں کے بیچ کی دوری پیتالیس سے پچاس سینٹی میٹر بیچ کی دوری چار سے سات سینٹی میٹر کے بیچ ہونا چاہے اب بات کریں بوئی کی گھرائی بیچ کو دو اڈے پوئنٹ سینٹی میٹر سے پانچ سینٹی میٹر گھرائی رکھنا چاہے اب بات کریں بیجوکچار کاربین ناجم پچہ پرسنٹ ڈبلیو پی یا کسی اچھے پھنگی سائر دوری سویبین کے بیچ کو بیجوکچریت کرنا چاہے اب بات کریں خاد و ارورک تو گوبر کی خاد کرمی کے سمئے میں کھیت میں گوبر کی خاد ڈالنا چاہے یہ سویبین کے لئے اچھی پھائزے مند ہے نائٹروجن سویبین ویسے تو باتا ورن سے نائٹروجن دیتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اس لئے دس سے پندرہ کلو پرتی ہیکٹر نائٹروجن کے آسکتا ہوتی ہے فوسپورس 32 کلو فوسپورس سویبین کی کھیتے کے لئے پرابتے پوٹاس اگر مٹی میں پوٹاس کمی ہے تب ہی آپ پوٹاس ڈالیں سویبین سویبین ویسے تو خریب حصل ہیں اس لئے یہ ہے اس کی سویبین بارس کے پانی سے ہی پریابت میں ہو جاتا ہے اگر اسے آپ گرمی کے موسم میں لگاتے ہو تو اسے بارہ سے پندہ دنوں کی امترال پر پانچ سے چھے پانی لگانا چاہیے اب بات کریں سویبین میں کھرپتوار نہیں انتر نہیں تو سویبین میں چوڑی پتی اور سکڑی پتی دونوں پرکار کے کھرپتوار اکتے ہیں ان کے کھرپتوار کو نشت کرنے کے لئے بی ایس سب کمپنی کی پرسٹ ادامہ کمپنی کی ویڈ بلوک کسٹل کمپنی کی گارڈ یوپیل کمپنی کا لگام سیجنٹا کمپنی کا پیجی فلیکس تانوکا کمپنی کا ترگا سپر یوپیل کمپنی کا آئیریس سوال کمپنی کا پٹیلا بی ایر کمپنی کے ویپ سپر کا آپ پریوک کر سکتے ہیں اب بات کریں سب ان میں لگنے والی روک اور ان کا بچہ سب ان میں سب سے پہلا لوگ ہوتا ہے پتیوں کا دبہ روک دوسرا لوگ ہوتا ہے پیلا موجیک وائرس روک تیسرا ہوتا ہے سپید مکی چونتہ بارلو وڈی سنڈی پانچوہ ٹمکو سنڈی سٹھا کالی بھنڈی دوستو یہ ساری دویاں لگتے ہیں ان سبی کے نیانترن کے لئے آپ کو ٹرائیجو فور چالی پرسن ایسی پروپینو فور چالی پرسن پلس سائپن میتھن پور پرسن ایسی مونو کوروٹو فور چیالی پرسن ایسی کیونی نارف پچھے پرسن ایسی ان سبی دویاں کو سمیہ سمیہ پر آپ کو کیر نہ سک پکنی ناسک کا اسپری کرنا چیئے اب بات کر لیتے ہیں سہبین کی کٹائی سبی قسمیں لگ بگ نبہ سے ایک سو بیس دنوں میں پکر تیار ہو جاتی ہیں جب سہبین کے پتے سوک کر گھرنے لگتے ہیں اور پھلیاں بھی سوک جاتی ہیں یہ سمیہ سہبین کی کٹائی کے لئے اپیوکت منہ گیا ہے سہبین کی کٹائی مجدر و دور دراتی سے کروائے اور اس کے بعد ایک دوب سکانے کے بعد اسے جمع کر اس کے تریسنگ کر لے دوستو اگر اس کے اتپادن کی بات کرے تو آپ کو عوصت ایک اکڑ میں اتپادن تیرہ کنڈل تک ہو جاتا ہے تو دوستو یہ جانکری سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو لمبا ہوا لیکن سٹک جانکری ملی ہیں جانکری اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیا ویڈیو ویڈیو